بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس دسمبر دوہزار بیس بھارتی کرکٹ ٹیم پہ بہت بھاری گزرا ہے بھارت کی پوری ٹیم چھتیس پہ آل اوٹ ہوئی تو پورے بھارت کو جیسے سام سونگ گیا ہو اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو میچز بھارت میں ہوتے ہیں جب بھارت کی ٹیم ہار رہی ہو تو پورا کرکٹ ٹیم جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اگرچہ یہ میچ اسٹریلیا میں ہو رہا تھا اور پوزیشن بھی بھارت کی بہتر تھی اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بھارت ٹارگٹ کے لیے بڑا سکور سیٹ کرے گا چونکہ پہلی ایننگز میں انہیں پچاس رنز سے زیادہ کی جو ہے وہ برتری حاصل ہوئی تھی اور دوسری ایننگز میں بھی ایک کھلاڑی آؤٹ پر انہیں باسٹھ رنز کی برتری حاصل لاتھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پت جھڑ کے پتوں کی طرح بھارتی کھلاڑی آؤٹ ہوتے چلے گئے بھارتی میڈیا جس کا یہ ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے کہ ویرات کولی جیسے کھلاڑی کی موجودگی میں ان کی ٹیم ناقابل شکست ہے لیکن اس ٹیم میں ویرات کولی بھی موجود تھے اور ٹیسٹ کرکٹ کے مایاناز بلے بات پجارہ بھی موجود تھے لیکن ان سب کی موجودگی میں ٹیم نے اپنا ریکارڈ جو ہے کم سکور کے حوالے سے بہتر کیا اور چھتیس میں پہلین صدار گئی ناظرین میں آپ کو یہاں پہ بڑی اہم خبر بتانا چاہتا ہوں چونکہ پورا بھارت یہ توقع نہیں کر رہا تھا بھارت کے ساتھ ساتھ نہ اسٹریلیا توقع کر رہا تھا بلکہ پاکستان کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم چھتیس پہ آل آؤٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے مایاناز آل راؤنڈر وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے گولف کھیلنے کے لیے گئے تھے اور واپس آئے تو میچ کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا تھا اور میچ ختم ہو گیا اور اسٹریلیا نے تمام کی تمام بھارتی ٹیم کو پولین بھیج دیا اس کے علاوہ دیگر پاکستان کے کھلاڑیوں جن میں شویب اختر اور کچھ اور ٹیسٹ پلیئرز بھی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھارت کی ٹیم اتنی ریت کی دیوار ثابت ہو سکتی ہے چونکہ اب یہ تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بھارت کے جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ میچ ہکس تھا اسی لیے ویرات کولی سمیت تمام کھلاڑی اک کے بعد دیگرے آؤٹ ہوتے چلے گئے میچ ہکسنگ کے حوالے سے جو بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ بھارت کے زیادہ تر کھلاڑیوں نے باہر جاتی ہی گیندوں کو چھیڑا اور جان بوجھ کر ریٹ کیپر اور سلپ میں کیچ دیتے چلے گئے جس سے اس بات کو تقویت ملی کہ یہ میچ فکس تھا اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی اس میچ کی تفصیلات بھی بتاتا چلوں انہیں دسمبر کو جب کھیل کا آغاز ہوا تو اسٹریلیا کے خلاف 62 رنگ کی برتری بھارت کو حاصل تھی اور ان کے نو کھلاڑی ابھی باقی تھے اور توقع تھی کہ وہ اسٹریلیا کے خلاف بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن صبح کو کھیل کا آغاز ہوتے ہی پیٹ کمز نے نائٹ واش مین جسپرید بمرا کو پندرہ کے مجموعی سکور پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد انڈیا کے انتہائی قابل بروسہ بلے باز پجارہ آئے لیکن یہی وہ موقع تھا جب اسٹریلوی گیند بازوں نے کھیل کا پانسہ پلٹ دیا اسی سکور پر نہ صرف بمرا بلکہ پجارہ اگروال اور رہانے کو بھی آؤٹ کر دیا گیا انیس رنز پر کپتان ویرات کولی بھی آؤٹ ہو گئے اور اکتیس رنز پر جب بھارت کے نو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے تو سب کو یقین تھا کہ بھارت اپنے کم سے کم سکور پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ بہتر کرے گا چھتی رنز کے سکور پر محمد شامی کو کیمس کی گیند کلائی پر لگی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے اور اپنی اننگز جاری نہ رکھ سکے نتیجہ دان انڈیا کی ٹیم تاریخ میں اپنے کم ترین سکور پر آل آؤٹ قرار دے دی گئی اسٹریلیا کی جانب سے صرف آٹھ رنز کے اوز پچیس گیندوں پر پانچ کھلاڑی آؤٹ کر کے ہیزل ووڈ بہترین بولر قرار پائے اور اس اننگز میں انہوں نے اپنی دو سو وکٹیں بھی مکمل کی تو ناظرین یہ ایک ایسا دلچسپ میچ تھا کہ جس میں میچ کے دوسرے روز یہ نظر آ رہا تھا کہ بھارت جو ہے یہ میچ جیت جائے گا چونکہ بھارت کو پہلی لنگز میں پچاس رنز سے زیادہ کی برتری حاصل تھی لیکن پھر خفیہ ہاتھوں نے کام دکھایا اور بھارت جو ہے چھتیس رنز پہ پوگلین لانٹ گیا تو اس حوالے سے اب خفیہ اداروں کی جو رپورٹ سامنے آئیں گے اس سے حقیقی بات پتا چلے گی کہ کس بولر نے کس بیٹس مین نے کس نے کتنے پیسے لیے کس نے کتنے میں اپنا ضمیر بیچا یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ